بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں زفر علی شاہ آپ کا کیمیسٹی ٹیچر سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پرپریشن آف الکوہلز کیونکہ ہم چپٹر ایٹین کو ڈسکس کر رہے ہیں اور چپٹر ایٹین اس کمپوز آف الکوہلز فینولز اینڈ ایترز الکوہلز وہ ہائیڈرو کاربنز ہیں سٹوڈنٹس جس میں سے الکائل گروپ کاربن کے ساتھ ہائیڈروزن کو جب ہم ریپلیس کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ ہائیڈروکسل گروپ انٹروڈیوز کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس اور ایچ گروپ تو اس سے پھر الکوہل بن جاتا ہے this is the general representation of الکوہلز اور پھر فینول کی ڈسکسن ہے اس چپٹر میں جس میں بینزین رنگ سے ایک ہائیڈروزن کی جگہ پر مطلب ہائیڈروزن کو ریپلیس کیا جاتا ہے اس کی جگہ ہائیڈروکسل گروپ آ جاتا ہے وہ فینول بن جائے گا سٹوڈنٹس اور ایترز وہ ہائیڈروکاربنز ہیں جس میں دو الکائل گروپس کے درمیان ایک اکسیجن ایٹم ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں general representation ہے ایترز کی آر او آر سٹوڈنٹس آج کا جو ڈسکشن ہے اس میں پرپریشن آف الکوہلز ہے نمبر فرسٹ میترڈ جو ڈسکس کیا گیا ہے آپ کی کتاب میں that is hydration آف الکینز ٹائٹل کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا سٹوڈنٹس کے hydration is the addition of water اگر ہیلوجینیشن ہو that is the addition of halogens ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہم اس کو پچھلے والے چپٹرز میں ڈسکس کر چکے ہیں اب اس کیس میں ہم ہائیڈریشن آف الکینز سٹڈی کر رہے ہیں الکینز آپ کو پتہ ہے کہ these are the hydrocarbons containing at least one carbon carbon double bond addition of water اس reaction کی جو summary ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ reactants کون سے ہوں گے cold concentrated sulfuric acid concentrated sulfuric acid use ہوگا اور اس میں سے الکین use ہوگا سٹوڈنٹس اور ساتھ میں addition of water ہوگی سٹوڈنٹس یہاں پر جب product آئے گا یا اس سے پہلے sulfuric acid کی addition ہوگی کیونکہ جب اس میں سے intermediate بنے گا جس میں سے sulfuric acid add ہوا ہوگا الکین کی طرف اب اگر ہمارے پاس الکین symmetric alکین ہو مطلب جیسے اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CH3 CH CH2 this is not symmetric alکین symmetric alکین ہم کہتے ہیں کہ جب double bond کے دونوں طرف جن کاربنز پر double bond موجود ہیں ان کاربنز کے ساتھ same groups attach ہو اس کو ہم symmetric alکین کہتے ہیں جیسے اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجنز ہیں لیکن اس کاربن کے ساتھ ایک میتھائل گروپ ہے اور دوسرا ہائیڈروجن ہے ایسے alکین کو ہم unsymmetric یا asymmetric alکین کہتے ہیں سٹوڈنٹس یہ والے electrons جو ہیں پائی electrons ہیں یہ as a نوکلوفائل ایکٹ کر سکتے ہیں مطلب this is high electron dense region in this molecule یہاں پر electron کی density زیادہ ہوگی تو جب electrophile آئے گا کوئی positive charge آئے گا in search of electrons تو وہ spy bond کے ساتھ attachment کرے گا sulfuric acid H2SO4 ہے students reaction کو سمجھنے کے لئے mechanism کو سمجھنے کے لئے اس کو different style میں لکھا گیا ہے جس میں hydrogen پر pi bond attack کرے گا کیونکہ partial positive ہے electron density hydrogen سے excision کی طرف attracted ہے students تو pi bond attack کرے گا اور hydrogen کو aid کر لے گا ٹھیک students اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CH3 اپنی position پر آ گیا ہے ٹھیک students اس carbon کے ساتھ second carbon پر positive charge آ گیا ہے کیونکہ جو charge density of electron ہے یا pi bond ہے وہ shift ہو گیا ہے third number carbon پر ٹھیک students this is third number carbon جو added hydrogen to blue color represent کیا گیا ہے ٹھیک students اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو center میں second carbon ہے اس پر positive charge آ گیا ہے positive charge جب اس پر produce ہو گیا ہے تو اب bisulfate iron یا hydrogen sulfate iron ہم کہہ سکتے ہیں students جن کو ہم آسانی سے ایسے لکھ سکتے ہیں اب اس میں سرچ میں ہو گا positive charge کی سرچ میں ہو گا اور یہ جس پر positive charge ہے it is acting as electrophile it is in the search of electrons تو جب یہ bisulfate iron اس karbonium iron کے ساتھ attachment کرے گا تو ہمارے پاس اس قسم کا product آئے گا ٹھیک students next step میں کیا ہو گا یہ والا product کی سمجھ کی لئے water کو split form میں لکھا گیا ہے اس کو split کیا گیا ہے water کو hydrogen and hydroxoline تو یہ والا product جو ہے یہ finally convert ہو جائے alcohol میں students یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ والا region جو ہے یہ detach ہو جائے گا اور اس کے ساتھ hydroxile group کی addition ہو جائے جو finally convert ہو جائے گا sulfuric acid میں اور اس oxygen کے ساتھ جن کے negative charge ہے اس کے ساتھ hydrogen positive آ جائے گا اور convert ہو جائے گا respective alcohol میں مطلب جس alkene کو ہم نے لیا تھا اسی کا alcohol بلے گا اگر ہم نے ethane لیا ہے تو ایتھنول بنے گا اگر ہم نے پروپین لیا ہے تو پروپین بنے گا سٹوڈنٹس ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس میکنزم میں ہم نے ڈسکس کیا addition of water to alkene سیکنڈ جو reaction ہے آپ کی کتاب میں for the preparation of alcohol that is hydrolysis of alkyl halides hydrolysis آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹس hydro means water and lysis mean breakdown جہاں پر جب addition of water ہوگا کن compounds میں alkyl halides میں تو کیسے ہوگا water یا aqueous alkalies مطلب جب ہم alkyl halide میں water add کروائیں گے تو کس form میں add کروائیں گے یا تو ہم water کے ساتھ react کروائیں گے یا alkalies کے ساتھ جیسے potassium hydroxide ہے potassium hydroxide کو اگر ہم water میں ڈیزولف کریں تو اس سے aqueous alkalie بن جائے گا اب اس aqueous alkalie کو hydrolyze کریں گے ہم alkyl halides کے ساتھ تو فائنل جب ہمارے پاس آئے آئے جیسے جیسے ہم نے potassium hydroxide بنے گا سٹوڈنٹس ریاکٹنٹس ہمارے ہیں یہاں پر water aqueous alkalie product میں alkohol آئے گا اور اس کے ساتھ یہ salt بنے گا potassium hydroxide آپ observe کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس starting material ہمارا ہے methyl iodide alkyl halide ہے جس کے ساتھ potassium hydroxide کو warm کرنے سے heat دینے سے اور water کی addition ہو جائے گی تو finally وہ جب konvert ہو جائے گا methanol میں konvert ہو گا یا alcohol میں konvert ہو جائے گا اور اس کے میں alkyl halides میں discussion کی گئی ہے sn1 اور sn2 mechanism میں unimolecular nucleophilic substitution reaction and bimolecular nucleophilic substitution reaction میں ٹھیک سٹوڈنٹس تو یہاں پر جو mechanism فالو ہوگا یا تو sn1 ہوگا یا sn2 ہوگا depends on the alkyl halide chosen کہ کون sa alkyl halide ہم choose کر رہے ہیں for the hydrolysis ٹھیک سٹوڈنٹس methyl iodide کی case میں ہم نے بات کی ethyl iodide یا ethyl bromide یا ethyl iodide کی case میں کیا product آئے گا board number 2 پر discuss کرتے ہیں سٹوڈنٹس hydrolysis of alkyl halides میں سے جو special case ہے specifically ہم نے ethyl bromide لیا ہے اور اس کے ساتھ alkali ہے potassium hydroxide heat plus water کیونکہ ہم نے start میں discuss کیا کہ ہم aquas alkali لیں گے یا water لیں گے اس کے ساتھ تو جب final product آئے گا ہمارے پاس ethyl bromide کی case میں ethanol آئے گا اثیل alcohol یا ethanol اور final product salt بنے گا potassium bromide students third method of preparation ہمارے پاس جو کتاب میں موجود ہے that is reaction of grignard reagent RMGX with aldehydes and ketones aldehydes and ketones grignard reagent alkyl halite chapter میں discuss کیا گیا ہے students اور یہاں پر یا CH3 group ہوگا methyl group یا ethyl group ہوگا commonly in portion میں in method میں جو reactions ہم discuss کر رہے ہیں اس میں methyl group لیا گیا ہے ھیک students CH3 mg یا iodide ہوگا یا chloride ہوگا یا bromide ہوگا specifically ہم نے یہاں پر iodide لیا ہے ھیک students aldehydes اور ketones کون سے hydrocarbons ہیں aldehydes اور ketones وہ hydrocarbons ہیں students یا organic compounds ہیں جن میں carbonyl carbon موجود ہو carbonyl group موجود ہو this group is known as carbonyl یا بعض لوگ اس کو carbonyl بھی کہتے ہیں اب اگر اس کے ایک طرف carbon موجود ہو اور دوسرے طرف hydrogen ہو تو students now this is an aldehyde in this case لیکن اگر اس کے ساتھ دونوں طرف carbons موجود ہو this is known as ketone تو ہم alcohol کی preparation discuss کر رہے ہیں یا aldehyde سے یا ketones سے کب جب ان کے ساتھ grignard reagent reaction کرے گا students starting material یا reactants ہمارے ہیں grignard reagent یا aldehyde ہو گا ketone ہو گا اس example میں یا اس reaction میں ہم نے aldehyde کو consider کیا ہے ketones کی case میں بھی ہی chemistry ہو گی there is no difference products change آئے گا باقی mechanism reaction کا جو ہے دونوں کے اس میں یہاں پر students formal dehyde لیا گیا ہے جس میں دونوں طرف hydrogens attached ہیں اور اس کے ساتھ methyl magnesium iodide ہے جو کہ grignard reagent ہے اب carbonyl carbon میں آپ دیکھتے ہیں carbon اور oxygen double bond کے ذریعے bounded ہیں اب this is electropositive this is electronegative oxygen is more electronegative than the carbon تو جو electron cloud density ہے وہ shift ہو جائے گی oxygen کی طرف جس پر as a result oxygen پر partial negative charge اور carbon پر جس کو ہم carbonyl carbon کہتے ہیں اس پر partial positive charge آج گا students grignard reagent magnesium is partial positive کیوں electronegativity difference کی وجہ سے اب یہ گروپ جو ہے methyl کہا it will act as nucleophile nucleus پر attack کرے گا carbon center پر attack کرے گا اور carbonyl carbon act کرے گا as an electrophile electron seeking ہے students تاکہ وہ positive charge density کو neutralize کر سکے جب attack ہو جائے گا students تو یہ گروپ کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اور کاربن اور oxygen کے درمیان جو double بانڈ ہے وہ shift ہو جائے گا oxygen کی طرف جس پر negative charge آ جائے گا اب یہاں پر methyl detach ہو جائے magnesium iodide سے تو magnesium پر positive charge develop ہو اور positive charge آئے گا اور ایک exxision کے ساتھ already hydrogen attached دو وہ black color میں ہے جو methyl magnesium iodide کے detachment کے بعد magnesium iodide رہے گیا تھا وہ oxygen کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں bond بنایا ہے اس نے اب اس intermediate کو unstable intermediate کو جب ہم hydrolyze کرواتے ہیں in the presence of an acid acid کو represent کیا گیا ہے students H positive سے اور arrow جب hydrolysis reaction ہو جائے گا تو reactant convert ہو جائے گا یہ والا intermediate unstable intermediate alcohol میں convert ہو جائے گا students اس case میں ہمارے پاس primary alcohol بنے گا اگر ہم نے secondary alcohol لیا ہے اگر ہم ketone سے start لیں sorry students ketone اگر ہم start لیں اس سے تو ہمارے پاس product جب کیونکہ دونوں طرف پر CH3 گروپ ہو گا ان hydrogen کی جگہ CH3 لگائیں آپ تو CH3 لینے سے product جب آئے گا ہمارے پاس tertiary alcohol آئے گا example دیا گیا ہے ketone ہے students partial positive partial negative same وہی explanation ہے methyl magnesium iodide کا methyl group partial negative ہے carbon center پر ایک electron pair shift ہوگا electronegative oxygen کی طرف ہمارے پاس unstable intermediate بنے گا students پھر hydrolysis کے بعد وہ convert ہوگا tertiary alcohol میں تو students یہ method ہم نے discuss کیا for the preparation of alcohol by the reaction of aldehydes or ketones with grignard reagent یہ reaction بار بار repeat ہوں گے organic chemistry میں fourth method of alcohol preparation is reduction of aldehydes and ketones reduction of aldehydes and ketones اب students reactors ہمارے ہوں گے یا ketones ہوں گے اس example میں یا اس reaction میں aldehyde consider کیا ہے mechanism وہ ہی ہوگا جو explanation ہوگی وہ aldehydes اور ketones دونوں کے لیے سیم ہے اور اس میں hydrogen کی addition ہوگی product ہمارے پاس alcohol بنے گا اب وہ depend کرتا ہے کہ ہم نے aldehyde لیا ہے ketones کس type alcohol بنے گا primary بنے گا secondary بنے گا temperature required ہے اس reaction کے لیے 200 degree celsius اور جو pressure ہے that is 10 atmospheric pressure board number 3 پر students is reaction کی یا اس method کی explanation ہے آئیے discuss کرتے ہیں students mechanism of addition of hydrogen یا reduction of aldehydes یا ketones alkenes کی جب hydrogenation کی جاتی ہے catalytic hydrogenation وہ explanation یہاں پر apply ہوگی students کیسے پہلے hydrogen molecule آئے گا catalyst کی surface پر adsorb ہوگا dissociation ہوگی hydrogen molecule ٹوٹنے کے بعد hydrogen atom بنے گا اور hydrogen atom catalyst کی surface پر adsorb ہوا ہوگا weak wonder walls forces کے ساتھ پھر اسی طرح aldehyde یا ketone آئے گا catalyst کی surface پر اور اس میں وہ carbon کے زریعے bond بنا لے گا carbonyl carbon کے زریعے students اور electron pair ہے oxygen کی طرف shift ہو جائے گا اب hydrogen کے ساتھ جب یہ contact میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر addition of hydrogen ہو جائے گی aldehyde یا ketones میں یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں explanation ان کے لئے possible یہ ہے کیونکہ mechanism جب ہم discuss کرتے ہیں students تو mechanism کے بارے میں کہتے ہیں کہ this is the proposed pathway یہ وہ فرضی راستہ ہے جس پر یہ reaction complete ہو سکتا ہے ٹھیک students تو یہاں پر hydrogen کی hydrolytic bond fission بھی possible ہے اگر ہم کتاب میں reaction دیکھیں تو کتاب میں جب reaction شو کیا گیا ہے تو اس میں یہ electron pair carbon سے oxygen کی طرف shifted ہے ہم یہ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ جو hydrogen کی addition ہو رہی ہے hydrogen hydrolitic bond fission اس میں ہو جاتی ہے مطلب دو hydrogen atom electron pair ایک hydrogen کی طرف چلا جائے گا تو وہ negative بن جائے گا hydride بن جائے گا اور دوسرا hydrogen positive ion بن جائے گا students تو جو hydride ہے hydrogen negative ہے وہ electron rich center ہے وہ partial positive carbon center پر attack کر لے گا تو جب وہ attack کر لے گا carbon کے ساتھ add ہو جائے گا اور جو carbon اور oxygen کے درمیان double bond تھا اس میں pi جائے گا alcohol میں catalyst کون سے use ہوں گے یا تو nickel use ہوگا یا platinum use ہوگا یا palladium use ہوگا students یا تینوں کا mixture بھی use کیا جا سکتا ہے جن کو ہم supported catalyst کہہ سکتے ہیں اور temperature وہ 200 degree celsius کیونکہ hydrogen gas ہے students ہم نے temperature بڑھا ہے 200 degree celsius تو پھر pressure بھی apply کرنا ہوگا تاکہ reactants آپس میں collision کر سکے کیونکہ higher temperature پر gases expansion ہوگی reactants ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آئیں گے product نہیں بنے گا next method of preparation of alcohol is کون سا ہے وہ ہے students reaction of grignard reagent with esters esters وہ organic compounds ہیں students جس میں carbonyl carbon کے ایک طرف alkoxy group bond ہو alkoxy alkane سے hydrogen ہٹائیں اور اس کے ساتھ oxygen بن جائے گا اگر methane ہے hydrogen ہٹا دیا اگر ایک 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 ch4 سے hydrogen ہٹانے سے ch3 بن جائے students اور oxygen لگانے سے methoxy بن جائے گا اسی طرح ethoxy propoxy and so on تو ہمارے پاس یہ والا group جو ہے جس میں سے co c group موجود ہے ان کو ہم esters کہتے ہیں students تو esters سے alcohards کیسے تیار کیے جاتے ہیں آئیے study کر لیتے ہیں reactants ہمارے ہوں get ethyl format ٹھیک students ethyl format format covered formic acids hcoo formic acid carboxylic acids کی family ہے انشاء اللہ ان کی discussion آنے والے chapters میں ہوگی اب ethyl format ہے اور اس کے ساتھ reaction ہے grignard reagent کا ٹھیک students اب product میں ہمارے پاس alkohol بنے گا اور methyl magnesium sorry students magnesium hydroxide اور اس کے ساتھ iodine in the form of iodide bonded ہے اب starting material آپ دیکھ سکتے ہیں students اس reaction میں کہ ethyl format کے ساتھ grignard reagent کا methyl group جو ہے partial negative ہے students اب اس میں سے carbonyl carbon موجود ہے جو ہم نے discuss کیا ڈی 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 ہے یہاں پر کیا ہوگا جو oxygen اور magnesium کی attachment ہو گئی ہے اب اس oxygen کا جو negative charge ہے جو electrons ہیں وہ shift ہو جائیں گے carbon اور oxygen کے درمیان double bond سیمپل ہے تو اس میں سے ہم سیمپل single ester select کریں گے یا carboxylic acid ہم نے ester select کیا carboxylic acid کی case میں وہ hi explanation ہے جو اس case میں ہو students product ہمارے پاس final alcohol آئے گا reducing agent ہے lithium aluminum tetra hydride lithium aluminum tetra hydride جس میں lithium پر positive charge اور aluminum negative charge ہے due to the presence of an extra hydrogen ھیک students solvent ether use ہوگا یہ reaction جو ہوگا ether medium میں ہوگا students اور ether last method میں یا last reaction میں ہم نے discuss کیا کہ جب 2 carbons کے درمیان single oxygen موجود ہو single bond کے ذریعے تو اس کو ہم ether کہتے ہیں اب students reaction generally پہلے ہم general discuss کرتے ہیں ester ہے students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ carbon carbon کے ساتھ oxygen اور carbon ہے تو اس group کو ہم ester کہتے ہیں اس کے ساتھ four atomic hydrogen ہیں bracket میں جو hydrogen آپ کو نظر آر ہے اس کو nascent hydrogen یا atomic hydrogen کہتے ہیں یہ ہی hydrogen ہے جو add ہوں گے addition of hydrogen is known as reduction اب final product ہمارے پاس ethanol ہوگا students اور methanol ہوگا دو alcohol بنیں گے specifically lithium aluminum tetra hydride کا ایک hydrogen ion جو کہ negative ہے in the form of negative add ہوگا وہ carbonyl center پر attack کر لے گا آپ کو پتا ہے کہ carbonyl center is partial positive oxygen is partial negative تو hydrogen attack کر لے گا اس پر addition ہو جائے students اور bond shift ہو جائے oxygen کی طرف کیوں کیونکہ carbon 4 سے زیادہ bonds نہیں بنا سکتا اب آپ دیکھ سکتے ہیں students جو added hydrogen ہے وہ blue میں represented ہے methyl group یا CH3 پہلے سے موجود ہے O CH3 وہ ہی موجود ہے students جو oxygen negative بن گیا تھا اس کے ساتھ 3 hydrogen aluminum کے ذریعے bonded ہے مطلب یہ ہے کہ 3 hydrogen aluminum کے ساتھ bonded ہے اور aluminum نے oxygen کے ساتھ attraction یا bonding کی ہے اب next step میں کیا ہوگا کہ جو oxygen aluminum کے ساتھ bonded ہے اس پر negative charge ہے وہ اپنے electron pair کو کے ذریعے bonded تھا اب وہ double bond کے ذریعے bonded ہوگا اب carbon تو 5 bond بنا نہیں سکتا تو جو oxygen اور methyl والا bond ہے وہ shift ہو جائے oxygen کی طرف methoxide بنے گا اس کے ساتھ students اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس product بن گیا ہے aldehyde کا اور aluminum کے ساتھ methoxy group bonded ہے students اب next step میں کیا ہوگا کہ aldehyde کے ساتھ وہی methoxy group جو کہ aluminum اور hydrogen کے ساتھ bonded تھا aluminum سے hydrogen shift ہو جائے گا carbonyl carbon کی طرف students hydride ڈائن کی form میں کیونکہ carbon is partial positive oxygen کا bond pair جو double bond تھا اس میں پائی bond shift ہو جائے گا oxygen کی طرف جس oxygen پر negative charge ہو جائے گا students hydrogen aid ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ start میں single hydrogen تھا اب 2 hydrogen آگئے ہیں oxygen پر negative charge تھا اس کے ساتھ aluminum جو ہے وہ bond بنا لے گا اور اس کے ساتھ وہ methoxy group bonded ہے اب intermediate کو unstable product جو ہے اس کو ہم hydrolyze کرواتے ہیں h positive means any acid normally hcl ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نیچے water ہے مطلب addition of water ہے hydrolysis ہے جو کہ finally connote ہو جائے گا ہمارے پاس alcohol میں تو students اس method میں ہم نے reduction کو discuss کیا یا تو ہمارے پاس esters کی اب اگر یہی explanation یہی method ہے آپ اس کی جگہ پر carboxylic acids consider کر لیں ٹھیک students یہاں سے CH3 group اٹھا دیں اور hydrogen لگا دیں باقی یہی procedure ہے product ہمارے پاس alcohol بنے گا ٹھیک students آج کی lecture میں ہم نے preparation of alcohol کو discuss کیا تقریبا 6 methods ہم نے discuss اللہ حافظ